بسم اللہ الرحمن الرحیم آج موجود ہوں گے اس نشست میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے تو آغاز کرتے ہیں پہلا سوال راجستان سے محمد عرفان صاحب کا ہے حضرت مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہے یہ سوال ہم صاحب پوچھتے ہیں ٹرین چل رہی ہو اور ہم قبلے کی طرف نماز پڑھیں مگر بیچ میں ٹرین قبلے سے ہٹ گئی تو کیا حکم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ٹرین میں نماز پڑھنے کے بھی وہی احکام ہیں جو زمین پر ہیں یعنی جو چیز یہاں فرض ہے تو وہاں بھی فرض ہے لہٰذا قیام کے ساتھ نماز ہونی چاہیے رکوع سجدے کے ساتھ ہونی چاہیے اور قبل رخ ہو کر ہونی چاہیے بیچ میں اگر قبلے کا رخ بدل جائے تو وہ اگر اتنا زیادہ نہیں ہے کہ پینتالیس درجہ جو انحراب ہے اس سے زیادہ ہو تو پھر تو کوئی پریشانی کے بات نہیں ہے نماز ہو جائے گی لیکن اگر زیادہ موڑ جائے پینتالیس درجہ سے زیادہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ قبلے کا جو حکم ہے اس پر عمل نہیں ہو سکے گا تو اس وقت تو نماز پوری کی جائے لیکن بعد میں جب وہ سفر کا خاتمہ ہو یا ٹرین سے اترنے کا موقع ملے تو پھر اس نماز کا اعادہ بھی کیا جائے تو یہ اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ اس وقت نماز بھی پڑھنی ہے اور بعد میں اعادہ بھی کرنا ہے ٹھیک پہ شکریہ بھندے جمال صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں پینتالیس دعویہ تک قبلہ روخوں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے یہ پینتالیس دعویہ کس طرح معلوم ہو جی بس دو طریقے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس کے معلوم ہونے کی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ عبادت کیلئے ہی بنایا ہے اور تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل و صورت اور پیشانی کا جو شیب ہے جو سائد ہے وہ اس طریقے سے رکھا ہے کہ خود بخود اس کا ہر ہر جز جو ہے قبلے کی طرف آئے تو آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ آدمی مثلاً اگر میں سامنے بالکل قبلے کے سامنے ہوں اگر ہم حقیقی قبلہ فرض کریں تو جیسے کہ سامنے جو جہد ہے یہ قبلے کی ہے تو آتے آتے پیشانی کا یہ جو کونہ ہے اس حد تک یہ قبلے کی جہد میں ساری جو شعائے اور جو خطوط یہاں سے نکلتے ہیں تو یہ قبلہ کے سمت میں شمار ہوں گے تو اس طریقے سے آدمی اندازہ لگائے کہ پیشانی کا یہ جو آخری حد ہے اگر یہ بھی قبلے کے حدود میں آئے تو یہ بھی قبلہ رخش ہمار ہوگا لیکن اگر زیادہ آدمی مڑا ہوا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی فرض کر لے کہ اگر قبلہ سامنے ہے تو ایک خط یہاں سے سامنے کی طرف نکال لیں اور ایک جو کڑا ہوا ہے تو اپنے جو دائے جانب ہے اس طرف ایک خط نکال لیں تو ان دونوں کے درمیان یہ جو زالیہ ہے یہ نوے درجہ ہے اب اس کو اگر آدھا کیا جائے گا تو وہ پینتاریس درجہ ہوگا تو اس طریقے سے بھی تصوراتی طور پر اس کو دیکھیا جا سکتا ہے اور اس میں آدمی کا اپنا جو دماغ کا فیصلہ ہے جس کو ذنہ غالب کہتے ہیں وہی کافی ہے بہت دقیق انداز میں حساب کتاب ہونا کوئی ضروری نہیں یہ اگر کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے لیکن آدمی اپنے فیصلے پر مطمئن ہو تو اس کے نماز ہو جاتی ہے شکریہ مفتخار حمد صاحب بنگلور سبد الرحمن صاحب پوچھتے ہیں اگر نماز میں مختدی کا وضوح ٹوٹ جائے اور وہ پہلی یا دوسری صف میں ہو تو کیا کرے گا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی صورت میں جو فقہ اکرام نے اس کے لئے طریقہ لکا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ناک پکڑ کر صف کے آگے سے گزر جائے اور پھر جہاں سے گزر کر گیا ہے وہ صف کا خلا پیچھے آنے والوں کو چاہیے کہ اس کو پر کرے اور اگر کوئی نہیں آسکا اور یہ وضوح کر کے آ گیا تو یہ خود آ کر اس خلا کو پر کر لے شکریہ شکریہ سلام صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں پیٹ کی تکلیف ہے جی ان کو نماز میں مشکل ہوتی ہے تو بس وقت تقاضہ ہوتا ہے لیکن اس حالت میں نماز پڑھنے کے مجبوری ہوتی ہے تو پڑھ سکتے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں کوئی نماز نہ پڑھے کہ وہ اخبثان کو دکھت دے رہا ہو یعنی اس کو چھوٹے یا بڑے پیشاب کا تقاضہ ہو شدید اور اس کی وجہ سے وہ ساری توجہ اس کے طرف جا رہی ہو تو اس حالت میں نماز پڑھنا یہ ایک بھیڑنگا عمل ہے اور مکروح تحریمی ہے اسی کے حکم میں جو ریاہ کے مریض ہوتے ہیں بعض حضرات اور گیس کے مریض ہوتے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کبھی گیس کا شدید تقاضہ ہو اور اس کی وجہ سے نماز میں یکسوی نہ ہو تو وہ فارغ ہو کر کے تسلی سے اتمنان سے نماز پڑھ لے اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جماعت کا وقت ہے اور اس طرح شدید تقاضہ اٹھا تو بہتر صورت تو یہ ہے کہ وہ اگر اتمنان سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اتمنان سے نماز پڑھ لے فارغ ہو کر کے اور اگر یہ مستقل ایک مرض ہے اور اس کی وجہ سے ان کو بار بار تکلیف ہوتی ہے تو اس میں پھر دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ اتمنان سے منفردن مختصر نماز پڑھ سکتا ہو باقی کے ساتھ اس کے بغیر اتمنان کے ساتھ اس ٹینشن کے بغیر تو پھر تو وہ اتمنان سے مختصر نماز پڑھ لے اور اگر وہ مختصر اکیلے نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ شرعی معذور ہے وہ پھر جماعت کے ساتھ اسی عذر کے حالت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے بہت شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب کی خدمت پہ جائیں گے کشمیس عبداللہ بیگ صاحب پوچھتے ہیں سوال تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے یا کانوں تک لے جاتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وقت اللہ اکبر کب کہنا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں ان میں سے جو بہتر طریقہ ہے بلکہ دو طریقے وہ میں عرض کر دیتا ہوں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آدمی کانوں تک ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور اس کا رخ بالکل قبلے کی جانب ہو ہاتھوں کا تو اس وقت ہاتھ چھوڑتے ہو اللہ اکبر شروع کر لے اور ہاتھ باندھنے سے پہلے پہلے تک اس کو ختم کر لے یہ پہلا طریقہ ہے اور افضل طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے وہ ہاتھ اٹھا رہا ہو اس وقت سے شروع کر لے تکبیر اللہ اکبر اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کے پھر وہاں سے چھوڑتے ہوئے جیسے باندھنے کے قریب آ جاتا ہے تو اس وقت وہ ختم کر لے تو دوسرا طریقہ یہ ہے یہ دو طریقے بہتر ہیں ان میں سے جو پہلا طریقہ ہے وہ افضل ہے انہی دو طریقوں پر عمل کرنا چاہیے چھیک بہت شکریہ محمد صوفیان ندوی صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں مقتدی کا کوئی رکن امام کے ساتھ ادا نہ ہوا مقتدی سے اس رکن کی ادائیگی میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ امام کے بعد وہ رکن ادا کیا تو کیا نماز ہو جائے گی ان کے مراد صاحب یہ ہے کہ نماز میں شریک تھا اور کسی وجہ سے وہ پیچھے رک گیا امام سے اور کسی رکن میں تاخیر ہو گئی تو وہ اسی طرح چلتا رہے رکن کی ادائیگی کرتا رہے اور مختصر جو واجب مقدار ہے اس کو پورا کر کے اور اسی طرح چلتا رہے اور آہستہ ایسا امام سے جا کے مل جائے تو نماز ہو جاتا ہے بہت شکریہ مفتی محمد حسین خریل خیل صاحب کی خدمت میں جائیں گے انڈیا سے صائم صاحب کا سوال ہے جس طرح پینٹ شرٹ اور میز پر کھانا کھانا جائز ہو گیا کیا اسی بنیاد پر سال گرہ مانانا بھی جائز ہو سکتا ہے فیوچر میں یا بھی کیونکہ یہ بھی مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے اور غیر مسلموں سے مشابہ تب تو نہیں رہی جو بجہ تھی جی بس بات یہ ہے کہ پینٹ شرٹ اور یہ جو چیزیں تھی اس میں ایک واقعی کسی درجہ میں ایک مسلحت کا پہلو بھی تھا جی کہ جو فیکٹریوں کا کام ہے وہ اگر شلوار کمیس میں ہو تو اس میں دقت ہو گی تو یہ لباس اس لئے رائج کیا گیا تھا یہ اصل میں ملازمین کا لباس ہے اور ملازمین بھی وہ جو فیکٹریوں میں باقاعدہ جسمانی کام کرتے ہوں تو یہ کوئی معزز لباس ابتداسی بھی نہیں تھا بہرحال اس کے پیچھے ایک مسلحت بھی تھی تو اس مسلحت کی روح سے پھر مسلمانوں میں بھی یہ چیز رائج ہو گئی تو اس رواج پانے کی وجہ سے اس میں جو مشابہت کا پہلو تھا وہ ختم ہوا اور ابھی صرف جو مسلحت کا پہلو ہے وہ برقرار ہے تو اس میں اگر شرائع شرائط کی اجازت ہے کہ اتنی چھست تو نہ ہوں یہ لباس کے جس سے بدن کے جو آزاہ ہے واجب السطر اس کا حجم نمائیہ ہوں تو پھر اس کے استعمال کی اجازت دی جاتی ہے پسندیدہ تو بہرحال نہیں ہے کیونکہ یہ صالحین کا لباس بہرحال نہیں ہے باقی یہ جو عرصہ اور اس طرح کے جو برسیہ اور یہ جو چیزیں ہیں تو یہ خالص لغوہ اور احمقانہ رسوم ہیں جس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کوئی مسلحت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ حماقت ہی کی بات ہے کہ آپ کی زندگی سے ایک سال کم ہوا اور آپ کے قران قدر جو سرمایہ تھا آپ کے پاس اس میں سے ایک معتد بھی حصہ گھڑ گیا ختم ہو گیا تو اس پر آپ خوشی منا رہے ہیں کہ میرا سرمایہ کم ہوا اور مجھے جو محلت اور جو فرصت ملی تھی اپنے آپ کو بنانے اور اپنے آخرت بنانے کی اس میں کمیں آگئی ہیں تو یہ ایک احمقانہ رسم ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے نہیں ماں سوائے اس کے کئے غیر مسلموں کی مشابہت ہیں تو یہ جتنا بھی یہ رسم پہلے تو اسی جہد سے پہل راہ ہے جو اس کے پیچھے اصل وجہ ہے تو وہ ساتھ سائے کی طرح جاری رہے گی وہ بات اس سے الگ نہیں ہو سکتی اس لئے اس کی اجازت نہیں دی جاتی بہت بہت شکریہ اگلے سوال ہے شاداف صاحب کلکتہ سے میرا ایک دوست غیر مسلم دوست ہے اس نے مجھے شادی میں دعوت دی ہے کہ غیر مسلموں کی شادی میں جانا جائز یا نہیں جی غیر مسلموں کی جو جائز خوشیہ ہے اس میں شریک ہونا جائز ہے البتہ وہاں اگر گوش پیش کیا جائے اور گوش ایسا ہے جو غیر شریک طریقے سے یا کم از کم اتنی بات یقینی ہے کہ شریک طریقے سے زبا نہیں ہوا تو اس گوش کا استعمال تو جائز نہیں ہوگا باقی خوشی میں شریک ہونا اس کی اجازت ہے گوشت کی بات آئیے تو گوشت کے مطالق بھی پوچھ رہے ہیں کیا جانور کی کلیجی پیپڑا گردہ بٹ کھا سکتے ہیں کیا کیا چیز کھانا حلال ہے جن چیزوں کا نام لیا گیا ہے یہ ان سات اشیاء میں شامل نہیں ہے جن کو فقاہ کرام نے مکروح تحریم قرار دیا ہے تو یہ اپنی عباحت کے حکم پر قرار ہے تو ان سب چیزوں کا استعمال جائز ہے البدہ صفائص و ترائی کا جو حکم ہے شریعت کا الگ سے وہ بہرحال ملحوظ رکھنا لازم ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن بزاعت خود ان چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ عزت مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت میں جائیں گے حیدر آباس مروت صاحب پوچھتے ہیں کیا سنت غیر موقع ہے کہ پہلے قادم تحییات کے بعد دروس شریف اور دعا پڑھنا لازم ہے لازم تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے مصطحب ہے کہ یہ پڑھ لیے جائیں اور دعائیں بھی پڑھیں اور تیسری رکعت کے لئے کڑے ہوں تو سانہ بھی پڑھیں احمد راشد صاحب پوچھتے ہیں کیا اثر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنے کا معمول بنانا درست ہے اگر ذمہ میں قضا نمازیں ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے کہ کسی بھی وقت اس فرض کو اس قرص کو چکایا جائے اس کے لئے اگر ان کے پاس فرصت آثر کے بعد ہے تو آثر کے بعد بھی معمول کے طور پر پڑھے جا سکتے ہیں لیکن اس میں اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ چونکہ آثر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے یہ اگر قضا نمازیں پڑھتا بھی ہے تو دو باتوں کا خیال لکھیں ایک تو یہ ہے کہ جب سورج میں زردی آئے اس زردی کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے قضا نمازیں ختم کریں پڑھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں تاکہ لوگ یا تو یہ سمجھیں کہ یہ نفل پڑھ رہا ہے تو بھی بدگمانی کا موقع ہے اور یا یہ کہ یہ قضا نمازیں پڑھ رہا ہے تو اپنے گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے بہت شکریہ ساجی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کانوں کے برابر میں کلموں سے نیچے جو داڑی بڑھ جاتی ہے اور باہر نکل رہی ہوتی ہے کہ اسے کاٹ کر سیٹ کروا سکتے ہیں بس ڈاڑی تو اصل میں ان بالوں کو کہا جاتا ہے جو ڈاڑ کے اوپر ہوں تو یہ بال اگر ڈاڑی کے ہی ہیں تو اس میں چونکہ ایک مشٹ ڈاڑی رکھنا واجب ہے اور اس سے کم کرنا یہ جائز نہیں ہے تو یہ بال اگر ایک مشٹ سے بڑے ہوئے ہیں تو ان کو کاٹ کر برابر کیا جا سکتے ہیں لیکن ایک مٹی سے کم نے کیا جائے بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے کنوں نے جی وہ ہم سے پوچھا ہے کرراچی سے بلکہ ممبئی سے عبدالقود صاحب نے مفتین عبیداللہ صاحب سے جواب لیں گے ہمارے ہاں پڑوس میں ایک آدمی روزانہ پچاس ساٹھ لوگوں کو فری میں کھانا کھلاتا ہے لوگی سے راشن دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو کھانا بنا کر کھلاتا رہتا ہے کیا ایسے آدمی کو زکاة کے پیسوں سے راشن لے کر دیا جا سکتا ہے یا نہیں زکاة کی رقم کے لیے یا زکاة میں جب کوئی چیز دی جا رہی ہو اس میں ضروری ہے کہ وہ مستحق کو جو ہے مالک بنا دیا جائے جی اگر ان کو یہ یقین ہے کہ یہاں پر جو لوگ آکے کھانا کھاتے ہیں وہ مستحق ہے اور اس میں ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ زکاة کے مستحق میں اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو غیر مسلم کو زکاة نہیں دی جا سکتی ہے تو ایک تو مستحق ہو اور مسلمان ہو اور پھر ان کو یہ یعنی گمان ہو غالب گمان کی یہ جو ہے یہاں پر وہ طریقہ کار ہے کہ یہ چیز جو ہے نا غلط مد میں نہیں جائے گی وہاں پر جو مستحق ہے اس تک پہنچ جائے گی ایسی صورت میں تو دے سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی اسی بات میں مسئلہ ہو پھر تو ان کو نہ دیں شکریہ شاہد صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں ایک شخص کے پاس زمین ہے اور وہ کاشت کرتا ہے لیکن آمدن اتنی ہے کہ اپنی ضرورت بھی پوری نہیں ہو پاتی کیا اس کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں جا اس میں یہ ہے کہ زمین کے آمدن سے اگر یہ گریولو اخراجات یا ان کی ضروریات ہے وہ نہیں پوری ہو رہی ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مستحق زکاة ہے یا نہیں ہے مستحق زکاة میں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو موال زکاة ہے سونا چاندی مالی تجارت اور نقدی اس کے علاوہ ضرورت سے زائد سامانی سب کو ملا کر یا ان میں سے جتنے ہیں ان اس کو ملا کر اگر وہ ساڑھے باؤن تولے چاندی کی قیمت کو نہ پہنچے تو یہ شخص مستحق زکاة ہوتا ہے تو ایسے شخص کو پھر زکاة دی جائے سکتی ہے شکریہ مفتی عحمد حسین خلیل خیل صاحب سے جدہ سے مہین الدین صاحب پوچھتے ہیں کہتے ہیں تصویر والے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں جی تصویر کا بنانا تو بہرحال نجائز ہے خواہ چوٹی تصویر ہو بڑی ہو اور پھر آگے اس کا جو بھی استعمال ہو البہر تصویر کے استعمال میں فقہہ نے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ اگر موہان طریقے سے یعنی ایسی طریقے سے جس میں تصویر کا اعزاز و اکرام نہ ہو بلکہ اس کی توہین ہو ایک لحاظ سے جیسے کہ فرش پر ہے یا کارپٹ پر جس کو روندہ جاتا ہے ایسی جگہوں پر ہے تو پھر استعمال میں حرج نہیں ہے لیکن یہ جو صورت ہے یہ بظاہر اس میں داخل معلوم نہیں ہوتی یہ اعزاز و اکرام والا ہی استعمال ہے اس لئے کہ جس برطن میں اب کانہ کار رہے ہیں تو اس برطن کو اب استعمال بے شک تو کر رہے ہیں لیکن اعزاز و اکرام کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اس لئے تو لوگ اس کو فخر سمجھتے کہ اس طرف آخرانہ برطنوں میں ہو کھائے تو بہرحال یہ اس ممنوع درجے میں میرے خیال میں آتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور وہ علابات ابان صاحب کا ہے میرے موں سے غلطی سے نکل گیا کہ نبی کو سجدہ کرنا چاہیے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ غلط ہے کہ اس کی وجہ سے مجھ سے شرک ہو گیا ہے بس یہ بہت غلط جملہ ہے شرکیہ جملہ ہے تو اگر غلطی کا مطلب ان کا یہ ہے کہ خطا اور بھول سے سرزد ہو گیا غیر ارادی طور پر تو پھر تو کفر کا حکم اور یا خروج عنہ الاسلام کا حکم نہیں لگے گا بہرحال پھر بھی احتیاطا تجدید ایمان کر لے توبہ استغفار تو کرتا ہی رہے لیکن کوئی لازم حکم نہیں ہوگا اگر غلطی کا مطلب یہ ہے اور اگر مطلب یہ ہے کہ اس جملے کو غلط سمجھتے ہوئے اس جملے کو جان بوجھ کر ادا کیا گیا اور ادائیگی میں کوئی غلطی اس سے سرزد نہیں ہوئی باقاعدہ ارادے کے ساتھ جیسے کہ آدمی الفاظ بولتا ہے تو اس طریقے سے اس نے زبان سے جملہ ادا کیا لیکن دل میں سمجھ رہا تھا کہ یہ میں غلط بات کر رہا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ حضل فی لفظ کفر ہے اس سے بھی فقہاں نے فرمایا ہے کہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس پر توبہ اور استغفار کے ساتھ تجدیدی ایمان اور تجدیدی نکابی لازم ہے تو اگر غلطی کا مطلب یہ ہے تو پھر ان پر یہ دو چیزیں لازم ہو گئے اور آئندہ کے لیے بہت سخت اجتناب اس جیسے الفاظ سے ضروری ہو بہت شکریہ افریف تخارہم صاحب حسین زفر صاحب عدرباد سے پوچھتے ہیں مٹی کے برطنوں میں کھانا کھانا سننا بس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برطن میں کھانے سے منع فرمایا ہے زمرے میں آئے گا وہ کہ اس زمانے میں عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ آپ مٹی کے برطن میں ہی کھانا عمومن تناول فرماتے تھے لیکن اور قسم کے برطن سے ممانعات بھی نہیں ہے تو وہ بھی زمین قسم میں داخل ہے جزاکمالخیر اگلے سوال ہے بنت سلیم صاحب کا قطر سے کیا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور تولیو وغیرہ سے صاف کرنا سننا تھے یا ہاتھ دھونا تو ٹھیک ہے لیکن صاف کرنا مانا ہے کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے جائیں یہ آداب میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے برکت grandmother کھانے کی برکت یہ ہے کہ عضو سے مراد یہاں پر ہاتھ دونا ہے کھانے سے پہلی بھی ہاتھ دویں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دویں اس میں البتہ اس بات کا خیال لکنا چاہیئے کہ کھانے سے پہلے جب ہاتھ دویں تو کسی تولیہ وغیرہ سے اس کو نہ پہنچیں تو آپ ہی رہنے دے اور کھانے کے بعد اگر وہ ہاتھ دوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کسی تولیہ وغیرہ سے کپڑے سے ہاتھ پہنچنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لہٰذا اس کا احتمام کیا جا سکتا ہے سنت پر عمل کی نیت سے ہاتھ کو چہرے پر ملنا ثابت ہے کھانے کے بعد دھوبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے چہرے پر ہاتھ ملنا البتہ جسم کے دیگر اعظا پر جب پانی نہ ہو تو صحابہ اکرام سے اس بارے میں ثبوت ہے کہ صحابہ اکرام نے ہاتھوں کے تلووں پر بازوں پر ہاتھ ملے اور چکنائی دور کی وہ کے بہتر حصم یہی ہے کہ اگر پانی ہے تو پانی سے ہی ہاتھ دے گئے جزاک ملکفتی نبی دللہ صاحب موجود ہے نعیم صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں سوال سوال ان کا یہ ہے کہ میں نے پہلے عمرہ میں سر منڈایا ہے لیکن دوسرے عمرہ میں سر بالکل نہیں منڈایا تو دم واجب ہے نہیں جب عمرہ کر لیتے ہیں تو یہ سر منڈوانا ضروری ہے تو دوسری عمرہ میں جب انہوں نے سر نہیں منڈوایا اور اگر ابھی تک حرم ہی میں وہاں سے نہیں گئے تو ابھی منڈوا لے تو وہ دم سے بچ جائے گا البتہ اگر وہ حرم سے چلے گئے ہیں یا اس کے علاوہ انہوں نے دیگر کپڑے وغیرہ پیننا شروع کیا اور بہت ساری جنایت ناخون بال وغیرہ کٹے ہیں تو اگر اس طرح کچھ کیا ہے تو پھر اس کی تفصیل بیان کر کے تو انشاءاللہ مسئلہ بتا دیا گیا پوشکری لندن سے فوزیہ ساہیہ پوچھتی ہے اگر تیرہ چودہ سال کا نابالغ لڑکا حج کر لے تو فریض ادا ہو جائے گا کہ اگر یہ نابالغ ہے یقینی طور پر تو وہ جب حج ادا کرے گا تو وہ نفل حج ہوگا بعد میں جب بالغ ہونے کے بعد اگر استطاعت آ جاتی ہے اور حج فرض ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے فرض حج کرنا پڑے گا سی پوشکری اکرام الحق سعب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کیا مردوں کے لئے گوڑ پلیٹڈ گھڑی پہننا جائز ہے اس کے اگر صورت یہ ہو کہ جو گھڑی ہے اس کے اوپر سونے کا پانی چھڑایا گیا وہ تو پہننا جائز ہے اسی طرح اگر اس کے اندر جو نہ سونے کا استعمال ہوا ہے لیکن اس کی مقدار کم ہے جو گھڑی کے عام چیزیں دعاتوارہ کے مقابلے میں سونے کی مقدار کم ہے تو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر سونے کی مقدار جو اس کی جوز میں شامل ہے شکریہ عزب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب پلوچستان سے نعمت اللہ صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی بے وقوف آدمی بدبخت قرآن مجید کی بے حرومتی کرے تو کیا سلوک کرنا چاہیے بس انہوں نے بے وقوف حقیقی معنی میں کہ وہ پاگل ہے مطلب اور اس کا دماغ کم نہیں کر رہا اس نے ایسا کر لیا تو ظاہر ہے جب وہ پاگل ہے وہ مکلف نہیں ہے باقی احکام کا تو اس کی وجہ سے بھی ہم جو اس کی شریع سزا ہے یا جو اس کا پہلو ہے توہین کا وہ اس کے اوپر لاغو نہیں کریں گے البتہ ایسے لوگوں کو اس جیسے عمال سے بچانے کی برپور کوشش کی جائے گی لیکن چونکہ وہ پاگل ہے اس کا عقل کم نہیں کر رہا وہ مکلف نہیں ہے تو اس پر اس حالت میں کوئی سزا جاری نہیں ہوگا بہت شکریہ نیل حسن صاحب کیا حالت جنابت میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو طرح وظیفہ پڑھی جا سکتی عبدالباہ صاحب علیگر سے پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص بھی تمہارے ذریعے ہدایت پالے تو یہ تمہاری نجات کے لئے کافی جی ایسے الفاظ تو ہے کہ خیرن لکم ان حمر نعام کہ سرخ اونٹ جو عربوں میں بہت ہی قیمتی مال سمجھا جاتا تھا اور اس سے بڑھ کر کوئی اموال ان کے اس میں نہیں تھے تو حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کے ذریعے سے ہدایت پائے تو آپ کو اس طرح کے قیمتی اونٹ ملنے سے بھی وہ زیادہ آپ کے لئے فائدہ من ہے اور آپ کے لئے زخیرہ ہوگا تو یہ الفاظ تو ملتے ہیں باقی یہ الفاظ کہ وہ آپ کی نجات کے لئے کافی ہے تو یہ تو مجھے کہیں نہیں ملے مظاہر یہ صحیح نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کے ذریعے دوسرا ہدایت پر آئے تو وہ جو بھی کچھ کرے پھر معاف کے ایسا نہیں یہ بارا بہت شکریہ عزت مفتی اتخار رحمت صاحب شاکر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا اسلام میں جمعرات کی الگ سے کوئی فضیلت ہے کیا اس کی جمعہ سے زیادہ فضیلت ہے فضیلت تو اس کی جمعہ سے زیادہ نہیں ہے اس لئے کہ جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے تمام دنوں کا سردار ہے اور اس کی کافی فضائل ہیں البتہ نفس فضیلت جمعرات کی روایات سے ثابت ہے ایک تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول بھی یہی تک جب سفر کا ارادہ فرماتے تو جمعرات عام طور پر جمعرات کو سفر فرماتے اور ایک بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کے دن اللہ کے بارگاہ میں آمال پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے آمال پیش ہوں تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت کی بات ہے جزاکم اللہ خیر ممبئی سے ہمیں شاکر صاحب پوچھتے ہیں بھوت پرید کی حقیقت کیا ہے کیا جو غیر مسلم پھانسی لگا کر یا زہر کھا کر مر جاتے ہیں کیا وہ بھوت بن کر ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ تو غلط نظریہ ہے کہ جو پھانسی پہ چڑھتے ہیں ان کی روحیں آ جاتی ہیں اور بھوت پرید کی شکل اختیار کر لیتی ہے وہ ظاہرے سے جین میں چلی جاتی ہے اور جو بھی جیسی بھی ان کے عمال تھے اس کے حساب سے ان کے ساتھ آگے سلوب ہوتا ہے چاہے علیین میں ہو یا سجین میں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں اور باقی جو جن بھوت پرید یہ جو استلاحات ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو جنات میں خبیص جن ہوتے ہیں زیادہ شریر ہوتے ہیں تو وہ چڑھے لہ اور بھوت اور پرید ان کو یہ استلاحات ہیں یہ کہہ جاتے ہیں بہت شکریہ عزب افتی نویداللہ صاحب عاصف صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں حج کی نیت کرنے سے پہلے احرام اور جسم پر خوشبو لگائی کیا احرام پر خوشبو لگانے سے دم واجب ہو اگر صرف چادرے پہنی ہے اور اس حالت میں نیت اور تلبیہ ابھی تک نہیں کی ہے تو خوشبو لگا سکتے ہیں البتہ ایسی خوشبو نہ لگا ہے کہ وہ جسم والی ہو کہ وہ جو نیت اور تلبیہ کرے اس کے بعد بھی برقرار رہا وہ نہ ہو تو باقی جسم پر بھی خوشبو لگا سکتے اور احرام کی چادروں پر بھی بہت شکریہ امریکہ سیمن صاحب پوچھتی ہیں میں نے بعض بڑے علماء کے ہاتھوں میں انگوٹی دیکھی ہے اور ان پر نگ بھی ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لئے سونے کے انگوٹی سے منع فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ میری عمد کے مردوں پر یہ حرام ہے اسی طرح حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں بھی یہ ہے جو وہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائعات میں رشم اور بائعات میں یہ سونہ اٹھا ہے اور فرمایا کہ میری عمد کے مردوں پر یہ حرام ہے تو وہ سونے کے انگوٹی نہیں استعمال کر سکتے چاندی کی اجازت دیئے ایک صحابی نے جب آرس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں استعمال کر سکتے چاندی کی اگوٹی البتہ اس کی مقدار جو ہے وہ ایک مسکال سے کم ہو ایک مسکال جو ہمارے عزت رحم اللہ کے نزدیک وہ پانچ ماشے ہے یعنی چار اشاریہ آٹھ چھے گرام سے کم کم ہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے عزت آنس رضی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعروں کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ تو مہت کے ساتھ خط قبول کرتے ہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ انگوٹی بنوائی تھی بہتور مہت کے تو اس لئے چاندی کے انگوٹی کی اجازت ہے سونے کے انگوٹی جو ہے نا وہ مہمانہ ہے جزاکہ ملک خیر جی بہت بہت شکریہ یہ نموازز مہمانوں کا تمام ناظرین سامین آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کل آپ سے ملقات ہوگی آپ کے بہت سرے سوالات کے ساتھ تب پک لی جا ست دیجے اللہ حافظ